اسلام علیکم ویون سواستو ٹھیک آن لائن اور دفل ٹیٹریل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں انسٹریکٹر امتاز احمد تو فوٹو شاپ کے نئی ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بلنڈنگ اپشن کے بعد میں بتائیں گے تو لیئرز سٹائل یا بلنڈنگ اپشن یہاں پہ ہیں اس پوشن میں آپ جائیں گے اس کو کلک کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایک نیو فائل اوپن کریں گے تو اس پہ کام کریں گے تو فائل میں جا کے نیو کو نیو کو کلک کرتے ہیں اور یہاں پر اس کی کچھ سیٹنگ کرتے ہیں یہاں پہ ویب کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے سائز کو 1000024 کو اکے کرتے ہیں تو اس طرح کی اوپشن کل جائے گے اور ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں ٹیکس ٹول کو اور یہاں پر ایک ٹیکسٹ لکھتے ہیں اس پہ ہم کام کریں گے بیسیکلی بلنڈنگ اوپشن ایک ٹیکسٹ کے لئے زیادہ تر یوز ہوتا ہے اور ٹیکسٹ پہ کام کرنے کے لئے اور اس کا میں نے لکھا پاکستان پاکستان کو سیلیکٹ کریں گے اس کو تو گروہ کریں گے کنٹرول، شیفٹ اور لیس دن یا لیس دن بریکٹ سے ٹیکسٹ کی سائز انکریز ہوتی ہے یہاں سے بھی آپ انکریز کر سکتے ہیں اور کوئی سٹائل دینا چاہے کوئی اچھا سا تو اس میں سیلیکٹ کر کے اپنی مرضی کا کوئی خوبصورت سا سٹائل دے سکتے ہیں اس میں چیک کرتے ہیں ایک سٹائل تاکہ اچھا لگے سمپل سا اچھا اسٹائل میں نے دے دیا اور اس کو توڑا انکریز کریں گے گروہ کریں گے کہ بڑا ہو جائے اس کی مزید کافیاں بنائیں گے اور ٹیکسٹ کو یہاں سے بھی آپ اس کو چوٹا بڑا کر سکتے ہیں پک ٹول سے ہم اس کو ایکسائٹ پر رکھیں گے اور اس کی کافیاں بنائیں گے تو اس کا کلر بھی چینج کرتے ہیں اس کو ریٹ کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں اب اس کا بیگراؤنڈ چینج کریں گے تو بیگراؤنڈ کو سیلیکٹ کر کے ہم بیگراؤنڈ کلر کو چینج کر سکتے ہیں بیگراؤنڈ لیئر کو سیلیکٹ کیا میں نے اور اس کو بلیک ہی ٹیک ہے اچھا اب ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کیا اور اس کی کافیاں بنائیں مزید اس کو ڈریک کریں گے تو مزید کافیاں بلتی جائے گی دونوں کو سیلیکٹ کریں گے اس طرح ڈریک کر کے آپ اس کی کافیز بنا سکتے ہیں مزید ڈریک کر کے مزید ڈریک کریں تو اس کی کوپیز بن گئی اب اس پہ ایک ایک پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے بلنڈنگ اوپشن کو یہ ایف ایکس اس پہ لکھا ہے یا ایڈ لیر سٹائل اس کو ہم کلک کریں گے تو یہ اوپشن اس پہ بلنڈنگ اوپشن اس پہ کام کریں گے تو پہلے والا ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں پاکستان تو یہ سیلیکٹ ہو گیا اب اس کو ہم بلنڈنگ اوپشن کلک کریں گے تو رائٹ کلک کریں گے بلنڈنگ اوپشن یہاں سے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو کلک کیا میں نے تو یہ فارم آ گیا اس پہ لیر سٹائل ڈروپ شیڈو اینر شیڈو آوٹر گلو اینر گلو یہ ساری چینجز دیکھیں آپ ٹیکسٹ پہ اپلائی ہو رہے ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو مزید آپ یوز کریں گے تو اس میں چینجز آئے گی ایفیکٹس آئیں گے اس میں مزید آپ کام کر سکیں گے گرینڈین اور لیر پیٹرن یہ ساری بلنڈنگ اوپشن میں آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں سے فردر فردر بھی آپ کر سکتے ہیں جوپ شیڈو اینر شیڈو آوٹر گلو اینر گلو بیول اینبو سیٹن کلر اور لیر گرینڈ اور لیر پیٹرن اور لیر سٹروپ یہ ساری اوپشن یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو فرس کریں جوپ شیڈو میں نے چیک کیا ہے اب اس کے سٹرکچر یا جوپ شیڈو کا جو ہے بلنڈ مون یہ ملٹیپلائی ہے اس کو پہلے نارمل کریں دے اس کے اپیسٹی آپ یہاں سے انگریز ڈگریز کر سکتے ہیں اس کے اینگل کو چینج کر سکتے ہیں اپیسٹی کو سیٹ کر سکتے ہیں ڈیسٹر سپریڈ سائز یہ سب چیزیں اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپیسٹی میں نے ہنڈڈ پرسن کی اور اس کو نارمل کیا بلنڈ مون کو کلر کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بلک ہے اس کو ہم وائٹ کریں گے اوکے کریں گے تو یہ دیکھ کے آپ ٹیکسٹ کے ارکت وائٹ کلر کا شیڈو آپ دیکھ سکتے ہیں سکیپ ڈیسٹنس کو انکریز ڈکریز کریں گے تو شیڈو کا ٹیکس سے ڈیسٹنس زیادہ کم ہو جائے جتنا آپ کو چاہیے اتنا ہی آپ کر سکتے ہیں سپریڈ بھی آپ انکریز ڈکریز کر سکتے ہیں جب میں آپ سپریڈ کریں گے تو یہ رائٹ سائٹ پہ آپ بھی دیکھ سائز آپ اس کی انکریز ڈکریز کر سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ یہ آپ کو ایک چوٹا سا باکس نظر آئے اس میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سائیہ کتنا دور ہے ٹیکس سے اچھا کاؤنٹر کو بھی یہ بنے بنائی کچھ سٹائل ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں شیڈو کے سٹائل کو تو یہاں سے آپ اس میں مختلف قسم کی ویرائٹیز شیڈو کے یوز کر سکتے ہیں نوائس کو بھی آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو ریکوائیڈ ہو اتنا نوائس یہ ایفیکٹس ہے دانے دانے سے ایفیکٹس اس میں آتے ہیں اس کو جیتنا آپ اینکریز کریں گے اوکی کریں گے تو ایفیکٹس اس پہ اپلائی ہو جائیں گے دیکھ سکتے ہیں اب نیکس ٹیکس کو سلیکٹ کرتے ہیں بلینڈن اوپشن کو کلک کر کے drop shadow ہو گیا inner shadow اندر سے ہم بھی shadow دیکھ سکتے ہیں کسی ٹیکسٹ کو تو inner shadow کو select کیا اور blend option کو اب use کریں گے اس پہ تو اس کو normal کریں گے blend mood کو color کو select کریں گے opacity کو increase کریں گے تو اب دیکھ سکتے ہیں اندر کی طرف shadow آیا ہے اس کے distance کو آپ دیکھ سکتے ہیں increase decrease آپ فل کریں گے تو یہ بالکل shadow پہل جائے گا اور white آج جائے لیکن آپ اس کو برمیان طریقے سے کریں گے تو یہ آپ کو اچھا لگے گا چاپ بھی آپ کر سکتے ہیں size کھم زیادہ کر سکتے ہیں counter میں کوئی style آپ use کر سکتے ہیں noise بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں جیتنا آپ noise کریں گے اتنا یہ آپ کو ایفیکٹ شو ہو گا ٹھیک تو دوسرے text پہ بھی use کر سکتے ہیں inner shadow ہو گیا outer ہو گیا outer glow option کو use کرتے ہیں outer glow کو میں نے کلک کیا اور اب structure میں blend mood وغیرہ کو set کرتے ہیں اس کو normal کریں گے opacity کیوں کم زیادہ آتا دیں گے تو اس پہ اختر قسم کے effects ہوں گے یا دیکھے آپ یہاں سے change کر سکتے اس color کو مختلف قسم کے color آپ اس میں use کر سکتے ہیں spread آپ اس کو کریں گے تو یہ effects پہ آئیں گے size کو increase decrease کر سکتے ہیں اور counter بھی یہاں پہ آپ use کر سکتے ہیں range کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اوکی کرتے ایفیکٹ اس پہ apply ہو جائے next text کو inner glow اور inner glow کو use کرتے ہے اس پہ ٹیکسٹ کو ہم نے select کیا اور ایفیکٹ اس پہ apply کرتے ہیں inner glow کی تو inner glow کا color change کرتے ہیں اوکی normal رکھتے ہیں اس کو opacity زیادہ کرتے ہیں noise بھی اس کو دے سکتے ہیں جو norm دیں گے اور size بھی اس کی کم زیادہ کر سکتے ہیں چوک بھی اس پہ use کر سکتے ہیں اوکی کر تو اس پہ اس طرح کی ایفیکٹ آئیں اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور بیول ان ایمبوس اس کو بھی اس پہ اپلائی کرتے ہیں inner بیول اور ایک ٹیکسٹ میں اس طرح کے ایفیکٹ آتے ہے کہ وہ اوبرا ہوا نظر آتا ہے یا اندر کی طرف گہرائی میں چلا جاتا ہے ٹیکسٹ تو یہ ایفیکٹ بیول اور ایمبوس کہلاتے ہیں تو آپ یہاں سے مختلف قسم کے آوٹر بیول چاہیے تو باہر کی طرف آئے گا اندر بیول چاہے تو اندر کی طرف ہوگا یہ مختلف قسم کے اوپشن اس پہ یوز کر سکتے ہیں ایمبوس پلو ایمبوس پلو ایمبوس سٹروک ایمبوس تو یہ بہت سارے ایفیکٹس ہیں ٹیٹس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیپٹ بھی آپ اس کو کم زیادہ دے سکتے ہیں اس کی ڈیپٹ کم زیادہ کریں گے تو آپ کو ایفیکٹس سامنے نظر آئیں گے ڈیریکشن بھی آپ اس کی چینج کر سکتے ہیں اپ این ڈاون سائز بھی اس کا کم زیادہ کر سکتے ہیں سافٹن بھی اس کو دے سکتے ہیں اور یہ شیڈن کے سارے ایفیکٹ ہیں تو آپ اس کو اکر کر اس پہ اپلائی ہو جائے دوسری ٹیکس پہ بھی ایفیکٹ سیٹن یوز کر سکتے ہیں سیٹن کو چیک کیا اور اپ اپیسیٹی اور اس کو نارمل کریں گے بلینڈ موڈ کو تو یہ دیکھے سیٹن کے ایفیکٹ اس پہ اپلائی ہوتے ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں جو بھی اچھ سکتے کر 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 دیسٹن کو انکریز ڈکریز سائز کو ڈکریز کر سیٹن کی ایفیکٹ اپلائی کر سکتے دیسٹن کو موڈل میں رکھیں گے تاکہ آپ کو لازے مزر آئے اپیسیٹی کم جارا کر گے تاکہ آپ دیکھ سکیں اکی کر یہ سیٹن کی ایفیکٹ اپلائی ہو گئے اب اس ٹیکسٹ پہ کھلر اور لیک اپلائی کریں گے تو یہ بلینڈ موڈ اس میں کوئی خاص ہو نہیں اس پہ کھلر کو سیلیکٹ کر 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 سکتے ہیں جو بھی آپ اچھے سیلیکٹ کر اس پہ اپلائی ہوگا اس ٹیکسٹ پہ ہم بلینڈ اوپشن میں گریڈی او مختلف قسم کے گریڈی بنے ہوتے ہیں آلڑی کلر سیلیکٹ کر کر گریڈی کو اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ س ہم اس کو اور گریڈی کو اوپن کر کر ایک قسم کے گریڈی اپلائی کریں یہ کرتے ہیں یہ 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 جو بھی آپ مناسب سمجھ آپ کو اچھا لگ اچھا لگ ٹیکس پہ ایک آئیں گے اس کو اوکے کر تو اپلائی ہو جائیں گے اوکے ہم دوسرے سیکنڈ لاس ٹیکس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور پیٹرن ورلائے کو کلیک کرتے ہیں مختلف قسم کے پیٹرن بنے ہوتے ہیں اس پہ اپلائی کرنے کے لیے سیلیکٹ کر اور اوکے کر تو مختلف قسم کے پیٹرن اس پہ یوز کر سکتے ہیں تو سکیل اس کی کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو مختلف قسم کے پیٹرن آپ دے سکتے ہیں چینجز کر کے اپنی مرضی کی بنا سکتے ہے تو کہ ٹیکسٹ پہ مختلف قسم کے پیٹرن اور یہاں سے اب لاسٹ میں سٹروک کو کرتے ہیں سٹروک کو کلر سیلیکٹ کر کے جو بھی آپ کلر اچھا سا سیلیکٹ کر کے اس کو انپیز ڈی کریز کر کے سٹروک دے سکتے ہیں بہت زیادہ ہوگا اس کو تلا کم کر کے آپ دے سکتے ہیں کیونکہ کلر آپ پسند کریں گے اس کو سیلیکٹ کر کے سٹروک اس پہ اپلائی ہوتا ہے تو میرا خواہ میں آپ کو اس کی سمجھ آگ ہوگی بلند اوپشن کی یہ بڑی انٹرسٹن ہے اور آپ افتر کی سن کی ڈی زائن ٹیکسٹ پہ کر سکتے ہیں تو اس کو اپنی یوز میں لائے گا اس میں پر ٹیس